پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ بڑھنے لگا مزید پانچ مریض جامبہک ملک میں امواد پچاس ہو گئیں چوبیس گھنٹوں میں تین سو ستانوے نئے کیسز ریپورٹ مجموعی تعداد تین ہزار دو سو ستتر تک جا پہنچی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر کے مطابق سندھ میں آٹھ سو اکاسی اور خیبر پختون خامے چار سو پانچ مریض ہیں گلگت بلتستان میں دو سو دس بلوچستان ایک سو اکانوے اسلام آباد بیاسی اور آزاد کشمیر میں پندرہ متاثرین ہیں دو سو ستاون مریض صحتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس نے پنجاب کی اٹھائیس اسلام پنجے گار لیے مریضوں کی تعداد ایک ہزار چار سو ترانوے تک جا پہنچی ترجمان پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کئر کے مطابق آر سو بیالیس کیسز کرنٹینہ سینٹر سے ریپورٹ ہوئے لاہور میں مریض دو سو نفے ہو گئے کیمپ جیل میں بھی وبا پھیلنے لگی انچارس کیسز سامنے آگئے ادھر محکمہ داخلہ پنجاب نے لوگ ڈاؤن میں چودہ اپریل تک توسیح کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا پاکستان میں کرونا کی وبا پی ایم اے اور وائی ڈی اے کا ڈاکٹرز کو سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کہا ملک بھر کے ڈاکٹرز کے پاس کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے حفاظتی سامان نہیں حکومت مخصوص لباس ماسک لف سمیت دیگر سامان فراہم نہیں کر رہی پینتیس سے چالیس ڈاکٹرز کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں ادھر حفاظتی کٹس کی ادم فراہمی پر کوئٹا میں ینگ ڈاکٹرز کا آج گورنر اور وزیرالہ ہاؤس کے گھراؤں کا اعلان اسلامباد ایئرپورٹ پر برطانیہ سے آنے والی پرواز میں تین افراد مشتبہ نکلے مسافر پرواز پی کے ساتھ نو دو کے ذریعے برمنگم سے اسلامباد پہنچے دورانے سکریننگ تین مسافروں کے جسم کا درجہ حرارت زیادہ نکلا اسپتال منتقل ایک سو انتیس مسافروں کو کرنٹینہ میں منتقل کر دیا گیا ٹورنٹو سے لاہور آنے والے پی آئیے کے دو پائلٹس میں کرونا کی تصدیق محکمہ صحت پنزاب کے مطابق پائلٹ سمیت پانچ افراد کئی روز سے ٹورنٹو میں فسے ہوئے تھے دونوں پائلٹس لاہور میں نیجی ہسپتال کے آئیسولیشن وارڈ منتقل اوڈر لنڈن سے کراچی پہنچنے والے پی آئیے کے عملے کے کرونا ٹیسٹ منفی آئے محکمہ صحت سندھ کی چاروں پائلٹس اور کریو کو جانے کی اجانست کرونا کی وجہ سے پاکستان میں سیاحت کا شعبہ شدید متاثر کر دو سمیت گلگت ملتستان میں لوگ ڈاؤن کے باعث سیاہوں کی آمد رک گئی ہوتیلز کرنٹینہ مراکس میں تبدیل مالکان پریشان عملہ بے روزکار آزاد کشمیر میں بھی سیاحتی سرگرمیاں تاتل کا شکار ہوتیل اور گیسٹ ہاؤسیز ویران بزدار حکومت کرونا پھیلاو کو روکنے کے لیے پوری طرح متحرک ہے وزیر اطلاع پنجاب فیاض الاسن چوہان کہتے ہیں پاکستان میں پسماندہ طبقات کے لیے فلاحی اقدامات کو ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے وزیر اعلیٰ بدلتی صورتحال کے مطابق انتظامی فیصلے کر رہے ہیں عوام کے بھرپور تعاون کے بغیر کرونا کے پھیلاو کو محدود کرنا مشکل ہے شہری گھروں میں رہیں سندھ حکومت کے کرونا ایمرجنسی فنڈ میں شہریوں کی طرف سے اتیاد پر مرتضی وحاب کا ویڈیو بیان کہتے ہیں شہریوں اور آفرسیز پاکستانیوں کے بھرپور اعتماد سے حوصلے مزید بلند ہوئے آٹھ سو اکسٹھ مختلف شخصیات نے سندھ کرونا ایمرجنسی فنڈ میں اتیاد جمع کروائے فنڈ کے استعمال کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے قوم کا ایک ایک پیسہ شفاف طریقے سے استعمال کریں گے جذبہ خیر سگالی کے تحت پاکستان نے افغان بارڈر کھل دیا تورخم اور چمن سرحد سے نو ایپرل تک افغان شہری واپس جائیں گے افغانستان حکومت کی درخواست پر پاکستان نے افغان شہریوں کو واپس جانے کی اجازت دی کرونا وائرس پر پارلیمانی کمیٹی کا اشلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اشلاس کی صدارت کریں گے چیرمن این ڈی ایم میں معاونی خصوصی برائے صحت مشیر خزانہ اور مشیر تجارت کمیٹی کو بریفنگ دیں گے سعودی عرب میں پھسے سیکڑو عمرہ ظاہرین مشکلات کا شکار حکومت پاکستان سے مدد کی اپیل مرد اور خواتین ظاہرین کے پاس کھانے عدویات اور ہوتیل کرایا کے لیے پیسے بھی ختم ہو گئے امریکہ میں کرونا سے مسلسل پانچوے دن ایک ہزار سے زائی دموات مجبوری ہلاکتیں ساڑھے نو ہزار سے بڑھ گئی متاثرین کی تعداد تین لاکھ چھتیس ہزار سے تجاوز کر چکی سپین میں وزید چھے سو چورانوے برطانیہ میں چھے سو اکیس سٹلی میں پانسو پچیس فرانس میں پانسو اٹھارہ مریض حلات مصر میں زیر علاج لیبیا کے سابق وزیر آزم محمود عبرائل جانبہاق دنیا بھر میں اموات انہتر ہزار متاثری بارہ لاکھ چوہتر ہزار سے بڑھ چکے افریقی ملک آئیوری کوسٹ میں مشتعل افراد کا کرنٹینہ سنٹر اور ہسپتال پر دھاوہ توڑ پھوڑ کی مظاہرین نے کرنٹینہ کے قریب مارکٹ بھی نظر آتش کر دی مظاہرین کو یوپوگون شہر کے مرکز میں کرنٹینہ اور ہسپتال بنانے کا رنج تھا ایشیائی سٹاک مارکٹس میں کاروباری ہفتے کے آغاز پر تیزی جاپان ہانگ کانگ اور جنوبی کوریا کی سٹاک مارکٹس میں مصبت رجحان جورپ میں کرونا سے اموات میں کمی اور امریکی صدر کا حوصلہ افضا بیان کاروبار میں تیزی کا باعث بنا پشاور میں لوگ ڈاؤن کے دوران بی آر ٹی کا تعمیراتی کام جاری رکھنے کا فیصلہ محکمہ ریلیف خیبر پختون خانے متعلقہ محکموں کو مراصلہ بچوا دیا کہا تعمیراتی کام کے لیے حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل در آمد ہوگا موجودہ صورتحال میں بی آر ٹی پر کام بند کرنا عوامی مفاد میں نہیں پی ایم ڈی سی کی ادم بحالی پر توہین عدالت کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے سیکیٹری صحت کو کل طلب کر لیا ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد اور ایسے چوتھانہ رمنا بھی طلب ادھر وفاقی درخواست پر ریجسٹرار پی ایم ڈی سی حفیص الدین کو نوٹس جاری آئندہ سما تک جواب طلب اور اٹلی میں کرونا کی وجہ سے صفت لوگ ڈاؤن انسان گھروں میں محسور ہوئے تو جانوروں کو بستیوں میں آزادانہ گھومنے پھرنے کی آزادی مل گئی فیورنس میں ننہ ہرن قریبی بستی میں نکال آیا جسے ایک فیملی نے گود لے لیا